تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ریلیز ہوئی ایک امریکن سائیکولوجیکل تھرلر ہورر مووی کو جس کا نام ہے ووچر اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے سکس پوائنٹ تھری سٹارس آؤٹ آف ٹین جو کہ میرے حساب سے کافی اچھی ہے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں جولیا اور فرانسس کو جو کی بوائی فرنڈ گل فرنڈ ہوتے ہیں اور ریسنٹلی ہی رومینیا آئے تھے ایس فرانسس کا یہاں پر پرموشن ہوا تھا اور ایک بات کی اس کی مدر یہیں کی تھی تو اس کو رومینیا نہ دی تھی لیکن جولیا کو یہ بھاشا نہیں آتی تھی خیر وہ لوگ اب ایک فلیٹ کو رنٹ پڑ لیتے ہیں اور وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں رات کو وہ دونوں آرام کر رہے تھے اور جولیا کو نین نہیں آتی تو وہ ونڈو پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور باہر دیکھتی ہے تو دوسری سائیڈ کی بلڈنگ کی ونڈو پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور وہ جولیا کے گھر کو ہی دیکھ رہا تھا لیکن اس چیز پر جولیا اتنا دھیان نہیں دیتی اب اگلے دن فرانسس آفیس چلا جاتا ہے اور جولیا گھر پر کچھ کام کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہی وہ رومینیا باشا بھی سیکھ رہی تھی اب اسے اس کے سائیڈ والے فلیٹ سے کچھ آوازیں آتی ہیں کسی لڑکی کے سکریم کرنے کی اور رونے کی لیکن وہ اس کو اگنور کر دیتی ہے اب وہ باہر گھومنے جاتی ہے اور تھوڑا بہت یہاں وہاں گھومنے لگتی ہے رات کو وہ اور فرانسس سو رہے تھے لیکن نیند کھلنے پر وہ دیکھتی ہے کہ سامنے والی ونڈو کا جو آدمی ہوتا ہے وہ ابھی بھی اس کو ہی دیکھ رہا تھا اور ہم اس آدمی کو اب وچر بلائیں گے جس پر اس موی کا نام پڑا ہے اب اگلی رات جولیا ڈیٹ کیلئے ریڈی ہو رہی تھی لیکن فرانسس کو آنے میں کافی لیٹ ہو جاتا ہے اور جولیا گھر پر ہی اس کا ویٹ کر رہی تھی اب وہ ونڈو کے پاس میں جاتی ہے اور باہر دیکھتی ہے تو وہی وچر اس کو ابھی بھی دیکھ رہا تھا اور جولیا لائٹس آف کر کے اسے دیکھنے لگتی ہے لیکن تب تک فرانسس گھر آ جاتا ہے وہ فرانسس کو ابھی بھی کچھ نہیں بتاتی اور وہ دونوں باہر گھومنے نکل جاتے ہیں اب راستے میں ان کو ایک کرائم سین ملتا ہے جہاں پر ڈھیڑ سارے بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ایک آدمی ایمبیولنس میں بیٹھا ہوا تھا اب وہ لوگ آس پاس کی پبلک سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے لیکن کسی کو بھی کچھ خاص نہیں پتا تھا اگلے دن جولیا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اور نیوز پر اسی کرائم سین کے بارے میں بتایا جا رہا تھا فرانسز گھر پر ہی تھا تو جولیا اسے پوچھتے ہیں کہ نیوز میں کیا آ رہا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکی کی لاش ملی تھی کل رات اور وہ آدمی جو کہ ایمبیولنس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کو ہی اس کی باڈی ملی تھی جس کے بعد میں اس نے پولیس کو انفارم کیا اور پوری نیوز انہوں نے نہیں دیکھی تھی تو ان کو اتنا ہی پتا چلتا ہے جولیا فرانسز کو بتا دیتی ہے کہ سامنے والی ونڈو سے کوئی اس کو دیکھتا رہتا ہے لیکن ابھی ڈے ٹائم تھا اور وہ وچہ رات کو ہی اس کو دیکھتا تھا تو انہیں ابھی وہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھتا اور جولیا اس آدمی کو لائٹ لی لیتی ہے ساتھی فرانسز کو بھی لائٹ لی لینے کی سلاح دیتی ہے خیر رات کو فرانسز کے دوست دنر کے لیے آتے ہیں اور سبھی لوگ ہسی مزاگ کر رہے تھے اب یہاں پر فرانسز کا جو دوست ہوتا ہے وہ سموک کرنے لگتا ہے جس پر جولیا بتاتی ہے کہ وہ پہلے سموک کیا کرتی تھی لیکن اب وہ چھوڑ چکی ہے یہاں پر بات ہو ہی بات تمہیں فرانسز اپنے فرینڈ سے اس کرائم سین کے بارے میں بات کرتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کی باڈی گھر پر ملی تھی جس کا سر کٹا ہوا تھا اور یہ مرڈر وہاں پر ہونے والے سیریل کلنگ سے لنک ہو رہا تھا جس کے اندر پہلے بھی ایسی باڈیز ملی تھی اور ایک لیڈی سروائیور بھی تھی جس کی نیک پر ایک کٹ کا مارک تھا اور کلر کو سپائیڈر کا نام دیا گیا ہے یہاں پر ہم کو جولیا کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ایکٹریس تھی لیکن ابھی اس نے کام چھوڑ رکھا ہے ایس وہ زیادہ اچھا نہیں جا رہا تھا اب وہ کچھ کام سے گھر سے باہر جاتی ہے تو اسے اپنی نیبر جس کا گھر جولیا کے فلیٹ سے اٹیجڈ ہوتا ہے وہ ملتی ہے اس کا نام ایرینہ ہوتا ہے اور وہ جولیا سے بات کرتی ہے جو جولیا کو اچھی لگتی ہے اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں خیر اگلے دن جولیا باہر گھومنے جاتی ہے اور ایک کیفے میں بیٹھی ہوتی ہے جہاں پر وہ سپائیڈر سیریل کیلر کیس کی نیوز کے آرٹیکلز کو پڑھتی ہے اور اسے سروائیور کا ویڈیو بھی ملتا ہے جہاں پر وہ سروائیور یہ بتاتی ہے کہ اٹیک سے پہلے اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے اوپر نظر رکھی ہو اور ایک دن اچانک سے اس پر اٹیک ہوا لیکن اٹیکر نے اس کا چہرہ پلو کیس سے کور کیا ہوا تھا تو وہ چہرہ تو دیکھ نہیں پائی اور پھر کلر نے اس کی نیک پر نائف سے کٹ لگایا اور اس کے پاس میں بیٹھ کر اور اس کو بہت ٹائم تک وہ دیکھتا رہا خیر جولیا اب راستے پر جاتی ہے تو اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اب وہ ایک مووی تھیئٹر میں جاتی ہے اور مووی دیکھنے لگتی ہے اور کچھ ہی ٹائم میں تھیئٹر کے اندر ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ پہلے سے ہی تھوڑی پریشان تھی اور اب اس کو اس آدمی سے ڈڑ لگنے لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ ایک سوپر مارکٹ میں جاتی ہے اور سگرڈ لینے کا سوچتی ہے لیکن خود کو روک لیتی ہے خیر اب وہ آگے جا کر کچھ سمان لینے لگتی ہے لیکن وہی تھیئٹر والا آدمی وہاں پر آ جاتا ہے اور جولیا کے پاس میں ہی گھومنے لگتا ہے جس سے کہ وہ بہت ڈر جاتی ہے اب وہ سوپر مارکٹ کے بیک ڈور کے پاس چھپ جاتی ہے اور باہر دیکھتی ہے تو وہ آدمی اس کا پیچھا ہی کر رہا تھا اب تب ہی جولیا کے پاس میں سوپر مارکٹ کا سٹاف آتا ہے اور جولیا وہاں سے چلی جاتی ہے خیر رات کو جولیا فرانسز کو اس آدمی کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ کافی پریشان بھی تھی جس کو فرانسز لائٹ اپ کرتا ہے لیکن جولیا کچھ زیادہ ہی پریشان تھی جس کے بعد اگل دن فرانسز اس کے ساتھ سوپر مارکٹ جاتا ہے اور وہاں کے سٹاف سے بات کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ آدمی دیکھتا ہے جولیا کے آس پاس گھومتا ہوا اور جولیا اس کے بارے میں فرانسز کو بتاتی ہے وہ یہ بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی جولیا کو اس لیے دیکھ رہا ہو کیونکہ جولیا بھی اس کو دیکھ رہی تھی جولیا اب سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس آدمی کی پکچر لے لیتی ہے اور وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں اب اگلے دن فرانسس آفس چلا جاتا ہے اور جولیا اپنے ونڈو کے باہر بیٹھ کر نظر رکھنے لگتی ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ آدمی جو ونڈو سے دیکھتا ہے اور جو مارکٹ میں پیچھا کر رہا تھا وہ ایک ہی ہے یا پھر نہیں کیونکہ ونڈو والے آدمی کا فیس صحیح سے کبھی بھی نہیں دیکھتا تھا جولیا کو وہاں پر بیٹھے بیٹھے پورا دن ہو جاتا ہے اور رات ہونے پر وہ فرانسس سے پوچھتی ہے کہ وہ کب تک آئے گا تو وہ بتاتا ہے کہ اس کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہے جولیا اب اس ونڈو کو دیکھتی ہے تو وہاں پر آج کوئی بھی نہیں تھا لیکن تب ہی اس کے گھر کا ڈور نوک ہونے لگتا ہے وہ ڈرتے ہوئے ڈور اوپن کرنے جاتی ہے اور ڈور اوپن کرنے پر وہاں پر ایک لیڈی کھڑی ہوئی تھی وہ لیڈی رومینین بھاشا میں کچھ بول رہی تھی جو کہ جولیا کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن تب ہی ایرینہ گھر پر آجاتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ لیڈی اپنی کیٹ کو ڈونڈ رہی تھی جو کہ بار بار گائب ہو جاتی ہے اس لیڈی کے جانے کے بعد میں ایرینہ جولیا سے تھوڑی بہت بات کرتی ہے اور اسے گھر پر ڈرنک کے لیے انوائٹ کرتی ہے وہ اب ایرینہ کے گھر پر جاتی ہے اور وہ دونوں ڈرنک کرتے ہوئے باتیں کرنے لگتے ہیں باتوں ہی باتوں میں ایرینہ اس کو بتاتی ہے کہ جب وہ لندن میں رہا کرتی تھی تب اس نے انگلیش سیکھی تھی اب تب ہی ایرینہ کی ڈور پر بینگ ہوتا ہے اور کوئی آدمی باہر سے گصہ کر رہا تھا جس کو وہ بھگا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ اس کا ایکس ہے اور وہ اکثر ایسے ہی آتا ہے ملنے کے لیے جولیا بولتی ہے کہ یہ کافی دینجرس ساؤنڈ کرتا ہے جس کو سن کر ایرینہ بولتی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے بہت اچھا آدمی ہے لیکن ان کی اس بات کچھ بگڑ جاتی ہے تو پروڈکشن کے لیے اس نے ہی ایرینہ کو ایک گن گفٹ کی تھی اور وہ کام آ جائے گی جولیا اس گن کو دیکھتی ہے جو کہ وہیں ڈرار میں رکھی ہوئی تھی اب وہ واپس گھر آ جاتی ہے اور وہ تھوڑی سی نشے میں تھی تو وہ ونڈو کے پاس میں جاتی ہے اور باہر دیکھتی ہے تو وچر اس کو ابھی بھی دیکھ رہا تھا اب جولیا کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ اس کو ہی دیکھ رہا ہے یا پھر کچھ اور تو وہ ویو کرتی ہے یعنی کہ ہائے کرتی ہے تو وچر بھی ریٹرن میں ویو کرتا ہے یعنی کہ اس کو ہائے بولتا ہے اور اب جولیا کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد میں فرانسز گھر آتا ہے تو وہ جولیا کو دیکھتا ہے جو کی سموک کر رہی تھی ایسا وہ کافی زیادہ ٹینشن میں تھی وہ فرانسز کو بتاتی ہے کہ جولیا کے ہائے کرنے پر اس ٹینجر نے بھی ریٹرن میں ہائے کیا اور وہ پولیس کو بلانا چاہتی ہے کچھ دیر کے بعد میں ایک پولیس آفیسر آتا ہے اور جولیا اس کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ وہ آدمی ونڈو سے جھاکتا رہتا ہے اور شاید اس نے سوپر مارکٹ میں جولیا کا پیچھا گیا تھا پولیس آفیسر یہ بولتا ہے کہ وہ اس آدمی کے پاس میں جا کر اس سے بات کرے گا اور چاہے تو جولیا بھی اس کے ساتھ میں چل سکتی ہے کنفرم کرنے کے لئے کہ وہی آدمی سوپر مارکٹ میں بھی تھا یا پھر نہیں جس پر وہ منع کر دیتی ہے لیکن فرانسز آفیسر کے ساتھ اس آدمی کے گھر پر جاتا ہے کچھ دیر کے بعد میں فرانسز گھر پر واپس آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ سب ایک کوئنسیڈنس ہے کہ وہ آدمی اور جولیا سیم جگہ پر سیم ٹائم پر شاپنگ کرنے گئے تھے جولیا بولتی ہے کہ فرانسز ہر چیز کو لائٹلی کیوں لے رہا ہے اور اب وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی فرانسز کو اس کی بات پر بھروسہ کرنا ہوگا اور ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے اور اس آدمی کا نام ڈینیل ہوتا ہے خیر اگلے دن جولیا مارکٹ جاتی ہے سگریٹس لینے کے لئے اور اسے وہی آدمی کہیں پر جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جس کا وہ پیچھا کرنے لگتی ہے راستے میں چھپ چھپ کر وہ اس آدمی کا پیچھا کر رہی تھی اور ایک کلب میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ آدمی کام کرتا تھا وہ آدمی جولیا کو نوٹس کر لیتا ہے جس سے جولیا وہیں پر چھپ جاتی ہے اور تب ہی اس کو ایرینہ ملتی ہے جو کی اسی کلب میں کام کیا کرتی تھی اب وہ دونوں بات کرنے لگتی ہیں جہاں پر جولیا اپنی ساری پرابلم بتاتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ فرانسز کو یہ لگتا ہے کہ وہ اوور ریاکٹ کر رہی ہے اب جولیا یہاں پر ایرینہ سے یہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ آدمی یہاں پر کام کرتا ہے اور کیا وہ اس کو جانتی ہے جس پر ایرینہ یہ بولتی ہے کہ یہاں کا سٹاف اکثر چینج ہوتا رہتا ہے تو اسے کوئی بھی یاد نہیں رہتا اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایرینہ کو کوئی سٹاک کرتا ہے تو اس کو وہ بھی پتہ نہیں چلتا خیر اب ایرینہ کے کام کا ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ جولیا کو سمجھا بجا کر گھر بھیج دیتی ہے خیر گھر آ کر جولیا اب کچھ کام کرتی ہے اور سو جاتی ہے کہ تب ہی اس کو ایک نائٹ میں آراتا ہے کہ کوئی اس کو پیلو کے کور سے مار رہا ہے اب جاکنے پر اس کو ایرینہ کے فلیٹ سے سکریمنگ کی آوازیں آتی ہیں اور وہ وہاں پر جا کر دور کو بینک کرنے لگتی ہے درتے ہوئے کہ کہیں ایرینہ خطرے میں نہ ہو اور سب لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اب لینڈ لیڈی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور جولیا کے زد کرنے پر وہ ایرینہ کے گھر کا ڈور اوپن کرتی ہے ماسٹر کی سے اور اندر جا کر جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تو سارا سامان بکھرا ہوا تھا لیکن وہاں پر ایک کیٹ تھی تو سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ کام کیٹ کا ہے سبھی لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اگلے دن لینڈ لیڈی فرانسز پر گصہ کرتی ہے کہ جولیا نے رات کو سب کو پریشان کر دیا تھا اب وہ جولیا سے بات کرتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے اور رات کو جلدی آ کر پارٹی کرنے کو بول کر آفیس چلا جاتا ہے جولیا اب گھر پر ہوتی ہے اور وہ ایرینہ کے کلپ میں کال کرتی ہے اس کے بارے میں پوچھنے کیلئے لیکن وہاں پر ایرینہ نہیں تھی کیونکہ وہ رات کو ہی گھر چلی گئی تھی اب جولیا دیکھتی ہے کہ ایرینہ کا ایکس اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر دور کو بجا رہا تھا اور جولیا اس کے پاس جا کر اس سے بات کرتی ہے کہ ایرینہ گھر پر نہیں ہے اور کیا اسے پتا ہے وہ کہاں پر ہے جس پر وہ بولتا ہے کہ وہ خود ہی ایرینہ سے ملنا چاہتا ہے اب جولیا اس کو ایرینہ کا نمبر دیتی ہے اور اسے کال کرنے ہو کہتی ہے تو فون گھر کے اندر ہی بچتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ایرینہ اپنے ایک سے ملنا نہیں چاہتی اب وہ جانے لگتا ہے تو جولیا اس سے ہیلپ مانگتی ہے اور اسے اپنے ساتھ اس وچر والی بلڈنگ میں لے جاتی ہے کہ وہاں پر وہ دور کو بینک کرے اور دور اوپن کرنے والے کا جولیا چہرہ دیکھ پائے کیونکہ وہ آدمی اس کا پیچھا کر رہا تھا اور پولیس اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہی اب وہ دور کو بینک کرتا ہے لیکن دور کوئی بھی اوپن نہیں کرتا اور دور کو بجانے کے بعد میں اندر رہ رہے ویقتی کو وہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ جولیا کو پریشان نہ کرے جس کے بعد میں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جولیا اب خود دور بینک کرتی ہے تو ایک اولڈ مینڈ دور اوپن کرتا ہے اور جولیا وہاں سے جانے لگتی ہے خیر لفٹ کے پاس میں آنے پر جولیا کو وہی وچر ملتا ہے اور وہ جولیا کو یہاں پر دیکھ کر کائنڈ آف شاکڈ ہوتا ہے خیر رات کو جولیا اپنے گھر پر پارٹی کے لیے ریڈی ہو رہی تھی اور تب ہی گھر پر پولیس مین کے ساتھ نے وہی وچر آتا ہے اس نے کمپلینڈ کی تھی کہ جولیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور آج اس کے فادر کو اس نے دھمکی بھی دی تھی لیکن اب پولیس کو جولیا نے پہلے ہی اس کے خلاف کمپلینڈ کر رکھی تھی تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ دونوں اس چیز کو یہی پر سالو کر لیں وہ دونوں ہی پولیس کے کہنے پر ہینڈ شیک کرتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ یہی پر ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی کسی کا وچر یا فیڑ سٹاکر نہیں ہے خیر فرانسز اب جولیا کو نیوز بھی دکھاتا ہے کہ سیریل کیلر سپائیڈر پکڑا جا چکا ہے جو کی کوئی اور نہیں بلکہ وہی ایمبیولنس والا آدمی ہے جو کی ایک پلمبر کا کام کرتا تھا اور وکٹیمز کے گھر پر جا کر ان پر اٹیک کر دیا کرتا تھا خیر اب وہ دونوں پارٹی میں انجوائے کرتے ہیں جہاں پر جولیا ابھی بھی ہلکی سی ٹینشن میں تھی اور وہ فرانسز اور سب کے ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی جہاں پر وہ لوگ ہسی مزاق کر رہے تھے اور سپائیڈر کے بارے میں بات کر رہے تھے جولیا باتو باتو میں فرانسز کا ایک جوک جو کی اس نے رومینین میں بولا تھا وہ نوٹس کرتی ہے اور جولیا رومینین بھی سیکھ رہی تھی تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ مزاق میں فرانسز نے یہ بولا ہے کہ جولیا کے پاس تو سپائیڈر یعنی کی وچر ہے اسے کمپنی دینے کے لیے جولیا اس جوک پر بہت زیادہ اوفینڈ ہو جاتی ہے اور پارٹی سے باہر آ جاتی ہے اور فرانسز بھی اسے جھگڑا کر لیتا ہے کہ اب وہ بھی اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا جولیا اب اپسٹ پریشان اور دکھی تھی اور وہاں سے اکیلے ہی باہر نکل جاتی ہے اب میٹرو سٹیشن پر وہ جاتی ہے اور میٹرو بورڈ کرتی ہے جہاں پر وہ میٹرو لگ بگ کھالی ہی تھی لیکن اس میں ابھی بھی وہی وچر بیٹھا ہوا تھا جولیا ڈر کر اٹھنے کا سوچتی ہے لیکن خود کو سمال لیتی ہے کہ یہ اس کا وہم ہی ہوگا اور وہ آدمی برا نہیں ہے شاید سے اب میٹرو ایک جگہ پر کچھ پرابلم کی وجہ سے رک جاتی ہے اور وہ وچر جولیا کے پاس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کیجول باتیں کرنے لگتا ہے جولیا پوچھتے ہے کہ وہ اس کا پیچھا کیوں کرتا تھا جس پر وہ آدمی اب پوری بات سمجھاتا ہے وہ بولتا ہے کہ ایکچولی وہ اپنے بیمار فادر کی دن بر دیکھ بال کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی ایک سیڈ ہوبی بن گئی ہے ونڈو سے باہر لوگوں کو دیکھنے کی اب ایک دن جولیا نے اس کو دیکھا اور اس کو یہ لگا کہ ایک سندر لٹکی اس کو کیوں دیکھے گی لیکن تب ہی جولیا نے ہائی کیا اور اس کو وہ ہیلو لگا اور بعد میں جب فرانسز پولیس کے ساتھ اس کے گھر پر آیا اور جولیا بھی ایک آدمی کے ساتھ اس کے گھر پر آئی تو اس آدمی نے گستہ کیا میٹر کو ختم کرنے کے لیے جولیا اب ان باتوں کے بیچ میں اس آدمی کے اپولو تھن بیک کو ہی دیکھ رہی تھی اور جولیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی کٹا ہوا سر رکھا ہو لیکن وہ خود کو سمالتی ہے جولیا اب اس آدمی سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے اس کو غلط سمجھا اور اتنی پرابلم کاؤز کی کے بعد میں جولیا گھر پر آتی ہے اور فرانسز سے اس کا جھگڑا ہوا تھا کیونکہ وہ جولیا کو سمجھتا ہی نہیں تھا اور وہ اپنا سامانہ پیک کرنے لگتی ہے وہاں سے باہر جانے کے لیے لیکن تب ہی اسے ایرینہ کے فلیٹ سے میوزک کی آوازیں آتی ہیں تو وہ وہاں پر چلی جاتی ہے اس سے ملنے اب دور پہلے سے ہی اوپن تھا تو وہ سیدھا اندر چلی جاتی ہے اور اس کو ایرینہ کی سر کٹی لاش دکھائی دیتی ہے اور تب ہی ووچر جولیا پر اٹیک کر کے اس کا چہرہ پولوتھن بیک سے کور کر دیتا ہے وہ اب جولیا کو یہ بتاتا ہے کہ اس دن جب جولیا سب کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی یعنی کہ جب وہاں پر وہ کیٹ تھی تو اسی دن اس نے ایرینہ کو مارا تھا اور وہ اس گھر کے کلوزٹ میں چھپا ہوا تھا جس کو جولیا دیکھ بھی رہی تھی لیکن نوٹس نہیں کر پائی تھی خیر جولیا کے گھر پر اب فرانسز آ جاتا ہے اور وہ فرانسز کو آواز لگائے اس سے پہلے ہی ووچر جولیا کی نیک پر کٹ لگا دیتا ہے جس سے اس کی آواز نہیں نکل پاتی فرانسز اب جولیا کا سامان دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور ادھر جولیا اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے رینگ رہی تھی اسی ڈیسک کے پاس میں جہاں پر اس نے ایرینہ کی گن کو دیکھا تھا لیکن تب ہی وہ حمد ہارنے لگتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ووچر یعنی کی ڈینیل اس کے پاس میں لیٹ کر اسے تھوڑا سا دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے جانے لگتا ہے اور جولیا دھیرے دھیرے تڑپتے ہوئے دم توڑ رہی تھی اب ادھر فرانسز جولیا کے نمبر پر کال کرتا ہے اور وہ فون ایرینہ کے گھر پر رنگ ہوتا ہے اور فرانسز گھر سے باہر جاتا ہے تو ایرینہ کے گھر سے ووچر یعنی کی ڈینیل باہر نکل رہا تھا اب فرانسز کچھ کرتا اور ووچر کچھ کرتا اس سے پہلے ہی ووچر کو دھڑام سے گولیاں لگتی ہیں جو کہ جولیا نے ہی چلائی تھی اور وہ بھی ایرینہ کے گن سے کیونکہ اس میں ابھی بھی کافی جان باقی تھی اور اس نے یہاں پر ووچر یعنی کی ڈینیل کو دھوکا دیا تھا یعنی کی اس نے کلر کو ہی دھوکا دے دیا جس کی وجہ سے ووچر یعنی کی ڈینیل وہیں پر مارا جاتا ہے جو کہ ایک اور سیریل کلر تھا جولیا اب خون سے لطپت باہر آتی ہے اور فرانسز کو دیکھنے لگتی ہے اور بوم یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ووچر مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے چینل پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر لیجے